ملاقات میں زائر سی بات ہے بہت ساری یادیں جڑی ہوتی ہیں آپ کے شاید ہر کسی کی زندگی میں جب پریم ہوگا تو وہاں پر عدد نارائن کی آواز موجود ہوگی یہ کمپلیمنٹس کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ لوگوں کا اور بس بنگے سنگر بنگے آرٹیسٹ بس آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتے آ رہے ہیں اور آپ دعا کریے کہ ہمیشہ کرتا رہوں سنگیت سے صحبت جب آپ کی شروع ہوئی تو بہت سے پڑاو آئے ان میں سے ایک پڑاو آج بھی نظر آ رہا ہے ہمیں ایک بہت ہی نیک مقصد اور اس میں عدد نارائن کی آواز نہیں دیکھیں اگر زندگی میں آپ لوگوں کی سیوائیں کر سکیں کسی بھی روپ سے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے اور جس کو بھگوان نے سنگیت دیا ہو چاہاں کوئی بھی آرٹ دیا ہو اور وہ اپنے آرٹ سے لوگوں کو انٹرٹین کریں لوگوں کو خوش کریں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگ دھنی ہو گئے کہاں سے جو یہ کیڑا تھا سنگیت کا یا کہہ لیجے سنگیت سے جو آپ کی یاری تھی یہ شروع ہوئی کہ نہیں یار اب تو مجھے یہی کرنا ہے زندگی بر شدت سے سنگیت میں جڑنا ہے میں ایک کسان کا بیٹا ہوں یعنی تو ایک کسان کا بیٹا اگر یہ سپنا دیکھتا ہے کہ مجھے بمبے جانا ہے اس وقت تو بمبے ہی ہوتے تھے آج ممبے ہو گیا لیکن جب ہم لوگ سات آٹھ سال کے تھے مطلب بہت چھوٹا تھا تب ہی سے لوگوں کو ہم پوچھتے تھے کہ یہ رفی صاحب یہ کشوردہ یہ لتا جی یہ آشا جی مکیش جی مہندر کپور صاحب تلت محمود صاحب یہ سب لوگ یہ ریڈیو کے اندر کیسے بیٹھ کے گاتے ہیں کیونکہ آٹھ دس سال کا لڑکا کو کتنا سمجھ ہوگا تو گاؤں گھر میں ریڈیو بجا کرتا تھا تو ہم جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے سنا کرتے تھے تو بولتے تھے یہ رفی صاحب گھا رہے ہیں یہ کشوردہ گھا رہے ہیں یہ مکیش جی گھا رہے ہیں یہ منادہ گھا رہے ہیں یہ مہندر کپور صاحب کی آواز ہے یہ لتا جی یہ آشا جی مطلب جتنے بھی دگش سنگھ اثر ہے تو ہم سوچتے تھے کہ میں بھی کسی دن اس ریڈیو کے اندر جا کے بیٹھ کے گا سکتا ہوں کمال کی بات تھی تو بولتے تھے کیوں نہیں لیکن سب لوگ کہتے تھے میری ماں گاتی ہیں اور پیتا جی تو کسان ہے پیتا جی بولتے تھے یہ دیکھو اچھا گانا ہونا گاؤ لیکن پڑھو لکھو انجینئر بنو ڈاکٹر بنو جو گانے میں بھی آ گئے پاپا کہتے بڑا نام کرے گا کوئی انجینئر کا کام کرے گا کوئی کیا بزنس میں نام کرے گا تو ایسا ہی ہوا کہ پیتا جی ناراض ہوتے تھے بولتے شوق سے گاؤ کیونکہ بینگ ایف فارمر میرا یہ سپنا ہے کہ تم انجینئر بنو ڈاکٹر بنو اور پیسہ کماؤ اور مجھے دو لیکن ایک کہاوت ہے نا شیر ہے کہ ہوتا وہی ہے جو منظوریں خدا ہوتا ہے ہونا تو وہی ہے جو آپ کو بننا ہے کیونکہ اوپر والے نے تائے کر دیا ہے ہر انسان کو کہ کون انسان کس وقت اس کا برد کہاں ہوگا کس وقت وہ پیدا ہوگا کہاں کیا کرے گا کتنا پڑھے گا لکھے گا کیا بنے گا تو ایسا ہی ہوا کہ بچپن سے لگے تھے اور کافی سٹرگل کیا مطلب بیہار سے میٹرک کی پھر کارٹمنڈو سے انٹرمیڈیٹ کیا پھر ریڈیو سٹیشن کارٹمنڈو میں ایجز سنگر فوکس سنگر کا کام کیا اور وہاں سے مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آٹ چھ سات سال کے عمر سے لے کے اور ایج آف تھرٹی تھری یعنی تھرٹی تھری کے ایج تک ہمیں سٹرگل کرتے رہے پڑھے لکھے سٹرگل کرتے رہے لوگوں کے دروازے دروازے جا کے ملتے رہے سب کو اپنا کہ مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پھر بھگوان نے اچھا موقع دیا تو نائنٹین ایٹی میں رفی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا صوبہ آگے پرابت ہوا لیجنڈری سنگر رفی صاحب آج تو ڈیت اینورسری ہے ان کا بہت اچھے موقع پر آپ انٹرویو لے رہے ہیں اور نائنٹین ایٹی میں رفی صاحب کے ساتھ شروعات کی فلم تھی انیس بیس میزک بائی راجش روشن راجش روشن صاحب اور تب سے لے کے ایٹی سیون تک کچھ کچھ فلموں میں گاتا رہا کچھ کچھ گانے آئے لیکن جو ایک سپنا ہوتا ہے کہ نام ہو گانے چلے اور کوئی بڑا بریک ملے تو وہ ملا آفٹر دس سال آفٹر ٹین یئر سے سٹرگل قیامت سے قیامت تک اور اس میں آمیر خان صاحب کے لیے گانے کا موقع ملا سارے گانے مطلب چار پانچ گانے تھے وہ گانے کو ملے اور آنند ملن جی کا میوزک اور مزرور سلطان پوری صاحب نے اس فلم کے سارے گانے لکھے اور ناصر صاحب کی فلم منصور خان ڈیریکٹر صاحب اور فلم موسیقل سپر دوپر ہیٹ ہو گئی اور تب سے لے کر بائی در گریس آف گوڈ اور بائی در گریس آف گوڈ آفٹر قیامت سے قیامت تک آئی نیور لوگ بیک قیامت سے قیامت تک کا ذکر آ جاتا ہے تو بینا اس فلم کا گیت گائے بغیر ہم آپ کو جانے کیسے دے سکتے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کہہ رہے گا بیٹا ہمارا ایسا کام کہہ رہے گا مگر یہ تو کوئی نہ جانے کہ میری منزل ہے کہا تو منزل ایک ایک ایلبم پر بھی آ کر ٹکی ہے اور وہ ایلبم میں بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اوڈیت نارائنٹ بھی جڑے ہوئے ہیں ایلبم کے بارے میں بتائیں وہ گیت جو خاص طور پر ہے جو گا رہے ہیں اس کی کیا خاصیت ہے اور یہ اسوسییشن کس طرح سے ہوگا ٹائٹل بڑا اچھا ہے مون لائٹ ویسپا مون لائٹ ویسپا یہ ٹائٹل ہے ایلبم کا نام ہے اور اس ایلبم کو لکھا ہے ہمارے روی شرمہ جی نے روی شرمہ جی نے اور سنگیت سے خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے ہمارے ویویک پرکاش جی نے ویویک پرکاش جی اس ایلبم کے میزک ڈیریکٹر ہیں انہوں نے مجھ سے تین گانے گبائے ہیں دو سولو اور ایک ڈویٹ جو ڈویٹ مہا لکشمی ایل جی کے ساتھ ہے تینوں گانے لا جواب ہیں اور مجھے لگتا کہ اگر یہ تینوں گانے لا جواب ہیں تو اس میں ریخہ بھردواج جی نے گائی ہیں پھر جہاوید علی نے گائے ہیں مہا لکشمی ایل جی نے گائی ہیں اور مجھ سے بھی انہوں نے گبائے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ تین گانے کی کمپوزیشن اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے تو سارے گانے کتنے خوبصورت ہوں گے بات آپ کے کریہ کی ہو اور آپ کے سفر کی ہو اور آنے والی چار اگست کشوردہ کا جنم دن کیسے بھول سکتے ہیں کس طرح سے آپ tribute دیں گے اس سے پہلے میں ایک بات بولنا اور بھی بھول گیا اور مون لائٹ ویسپر کو ریلیز کر رہے ہیں ٹائمز میری بھی شبکامنا آئے ہیں کہ اتنا اچھا خوبصورت گانا لیرکس کمپوزیشن اتنے ٹاپ ٹاپ کے سنگرز گائے ہیں تو یہ سپر ڈپر ہیٹ ہو اور لوگوں کی دل و دماغ مچھا جائے توٹا ٹوٹا تارا میری آنکھوں میں یوں پگھلا کیسے پھر تیرا نام ہوتوں سے یوں نکلا کیسے یوں نکلا کیسے کشوردہ کشوردہ کیا میں ذکر کر رہا تھا چار اگست کو ان کی جہنتی ہے کس طرح سے یاد کرتے ہیں آپ نے کہا کہ ریڈیو میں ہی سب کو سنا اور اس طرح سے آپ کا سفر بڑھا تو کشوردہ آپ کی یاد ایسے گائک یہ ایک مکھی تکلیف دے رہی ایسا سنگر ایسا گائک یہ سب لوگ مطلب ہمارے لیے تو پریڑنا ہیں انہوں نے ہم سبوں کے لیے راستہ خوبصورت راستہ بنا کے گئے مطلب ایسے سنگروں کی اگر بات ہم کریں تو ہمیں شعبہ نہیں دیتا ہے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو سورج کو دیا دکھانی والی بات ہوگی لیکن ایسے گائک ایسے سنگر نہ ہوں گے نہ ہوا ہے لیزنڈری سنگر اور کشور دا نے ایسے سے گانے گائے ایسے سے کمپوزیشن انہوں نے گایا ایسا ایسا خوبصورت گانہ انہوں نے دل سے گایا کہ جو ہمارے دل و دماغ بے چھایا ہوا ہے اور چھایا رہے گا سیلوٹ کرتا ہوں اور ایسے لیزنڈری سنگر بار بار نہیں ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ایسے ایسے رتم تھے یہ ہمارے لیے ایک سو بھاگی کی بات ادید جی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی جو شروعات ہوئی وہ فوک سنتے ہوئے ہوئی فوک گن گن آتے ہیں بھی جی آتا ہوں بلکل ہو جائے کچھ فوک گاؤ گھر میں تو فوک ہوتا ہے سن 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 پین بھر نی گے کن گھریوں کے تا ہٹ چل چھوڑا بٹو ہی آرے بڑا بھیلے چلا کئی ایسے ہزاروں فوک ہیں جن کا جو گانا ہم گاتے رہے تو کبھی ختم نہ ہوگی کہانی ایسا ہے الگ الگ موٹ کے گانا سب اپنا اپنا رنگ ہے فوک کا بھولی ووڈ میوزک میں جب آپ آئے تو بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے تھے اور رحمان صاحب کے لئے بھی بہت شاندار گیت گیا کیا کہانی تھی وہ کمپوزیشن کی مدن مہون صاحب ویر جارہا اور یس چپڑا صاحب ایسے سے لوگوں کے ساتھ انیر شرمہ جی غدر ایک پریم کا تھا اندر کمار جی دل بیٹا راجہ مطلب میں بیان میں بیان کر سکتا ہوں اور سب سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ نائٹ انگل جو ساکشات سرسوتی ہیں لتا جی ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اس جنریشن میں بہت زیادہ ان کے ساتھ گانے کو ملے جیسے تُو میرے سامنے میں تیرے سامنے تجھ کو دیکھوں کے پیار کروں فلم ڈر پھر ایک پکچر تھی ساتھ وہاں آسمان رام لکشمن جی کا مزک تھا تُم کیا ملے جانے جان تُم کیا ملے جانے جان ساری گھڑ بڑ ہو گئی سراب تُم کیا ملے جانے جان پیار زندگی سے ہو گیا تُم کیا ملے جانے جان پیار زندگی سے ہو گیا یہ ساتھوں آسمان فلم کا نام تھا فلم ساتھوں آسمان کا گانہ تھا لطا جی کے ساتھ پھر تو اس کے بعد دل تو پاگل ہے دل والے دھولنیاں لے جائیں گے جو ہزاروں ہزاروں ایک ہزار تیس یا اکتیسوان ویک میں چل رہی فلم اور پھر ویر جا رہا کئی فلموں میں لطا جی کے ساتھ گانے کو ملے اور رحمان صاحب کے ساتھ تو انہوں نے ایک سیک فلموں گواہ مجھے رنگیلا پھر لگان نومنیٹیڈ فور اوسکر ایوارڈ آلسو اور دل سے اے اجنبی تو بھی کبھی آواز دے کہیں سے اور جتنے بھی سپرسٹار سمارے رہے ہیں آمیر خان صاحب تینوں خان شارو خان صاحب سلمان جی پھر سنی دیول باوی دیول لکشہ کمار رتیق روشن جی گوویندہ جی مطلب سبوں کے ساتھ آ جاتا سب پہ سوٹ کرتی ہے آپ کی آواز ایسی ہی آپ کی سنگیت سے صحبت جاری رہے اور آپ بہترین جو میوزک ہے بہترین گانے ہیں وہ ہم تک پہنچاتے رہیں ہم سے باتشیت کرنے کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ آئے اور اتنا خوبصورت لیا میرا شکریہ 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 شکریہ